بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو سکوٹ 24 میں آپ کا خوش آمدید ہے میں ہوں آپ کا مزبان سلمان احمد ناظرین تازہ ترین اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور بڑی اہم اپ ڈیٹ ہے کہ چائنہ نے گولوان وادی اور لداخ کے بعد درہ کراکرم پر قبضہ کر لیا ہے اور درہ کراکرم کی اہمیت بہت زیادہ ہے سی پیک کے حوالے سے بھی اور دوسرا بھارتی ملٹری کے حوالے سے بھی کہ بھارت کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں درہ کراکرم جو ہے وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر پاکستان بھارت اور چین تینوں کا جو بارڈر ملتا ہے وہ درہ کراکرم پر ملتا ہے اور اس کی اہمیت مزید بھارت کے لیے بہت زیادہ ہے وہ اس طرح ہے کہ بھارت کی درہ کراکرم سے صرف بارہ کلومیٹر دور بھارت کی ایک ملٹری بیس ہے وہاں پر ملٹری بیس کو فوڈ سپلائی یا کوئی کسی قسم کی سپلائی جو ہے وہ درہ کراکرم سے گزر کر جانی ہے جو بالکل رک جائے گی اس کے علاوہ سیاہ چند پر جو بارتی فوج بیٹھی ہوئی ہے ان کو بھی جو سپلائی جاتی ہے وہ بھی درہ کراکرم سے گزر کر جاتی ہے جہاں پر اس وقت چائنا بیٹھ چکا ہے اور اس کے حوالے سے بارتی ملٹری کو بہت زیادہ مشکلات ہونے والی ہے مزید آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کر دیں اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کارڈلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ یہ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ایسی نئی آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس ہمیشہ کی طرح بروقت پہنچتا رہے جی تو ناظرین درہ کراکرم پر چائنا قبضہ کر چکا ہے اور اس کے حوالے سے دو دن پہلے تک جو اپ ڈیٹ آ رہی تھی ہمارے پاس وہ یہ آئی تھی کہ جو دلی نے بھی تصدیق کی تھی جس بات کی کہ بیس بھارتی فوجی مارے جا چکے ہیں جس میں ان کے آفیسر کرنل سمیت شامل تھے اس کے بعد اپ ڈیٹ آئی کہ بھارت نے جو ہے وارنی دے دیا ہے چائنا کو کہ ہم اپنے فوجیوں کا بدلہ لیں گے یہ لاسٹ نائٹ کے اپ ڈیٹ ہے اور ایون بھارت نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ایٹم بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کے حوالے سے چائنا نے بڑا سہت رد عمل دیا چائنا نے کہا کہ اگر آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی چلاکی کرنے کوشش کی تو اس کا موت اور جواب دیں گے اور ہم آپ کو بالکل تباہ اور نست و نابوت کر دیں گے یہ چائنا کی طرف سے بیان جاری کیے گے بلکل بقاعدہ طور پر جب بھارت کی طرف سے اس وارنی کا سامنا کرنا پڑا چائنا کو اور یہ وارنی جو ہے وہ دبے دبے الفاظ میں دی گئی ہے اور اس کے حوالے سے یہی کہا گیا کہ ہم اپنے بھارتی فوجیوں کا بدلہ ضرور لیں گے چاہے وہ کسی طریقے بھی ہو اور اس کے بعد لاسٹ نائٹ جو ہمیں اپ ڈیٹ ملی وہ یہ اپ ڈیٹ ملی کہ بیس نہیں بلکہ فوٹی سیمن سنتالیس بھارتی فوجی مارے جا چکے ہیں یہاں تک خبریں سننے کو ملتی رہی کہ بھارتی فوجیوں نے چائنا کے فوجی سے ڈر کے چائنا سے ڈر کے گولوان ندی کے اندر چھلانگیں لگانی شروع کر دی اور مزید جو اس پر اپ ڈیٹ یہ بھی آتی رہی کہ چائنا نے جو بھارتی فوجی جو متراندہ سرحد پار کر گئے تھے ان کو ہوا کرنے کے بعد پہاڑی سے نیچے پھینک دیا اور اب جو تازہ ترین اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ درہ کرکرم کے حوالے سے آ رہی ہے کہ درہ کرکرم پر چائنا نے قبضہ کر لیا ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے ایک تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھارت کی جو فوڈ سپلائی جاتی ہے سیاہ چند کو اور دولت بیک ملٹری بیس کو وہ درہ کرکرم درہ کرکرم سے گزر کے جاتی ہے جس کے بعد اب یقیناً بھارت کی فوڈ سپلائی اور کسی قسم کی بھی اسلے کی سپلائی بھی وہ بھی رک جائے گی بہت مشکل ہونے والی ہے بھارت کے لیے اور بھارت کی چیخیں اس حوالے سے نکل چکی ہیں موٹی نے آل پارٹیز کانفرنس جو بلا لی ہے دلی کے اندر ایمرجنسی یہ کال کی گئی ہے اور آج شام کو ہو سکتا ہے آل پارٹیز کانفرنس کی جائے اور اس کے حوالے سے جو اہمیت ہے وہ سی پیک کی بہت زیادہ اہمیت ہے درہ کرکرم سے صرف تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ شہرہ کرکرم ہے اور شہرہ کرکرم سے پاکستان کی بڑی اہم ہائی ویز گزرتی ہیں جو جاتی ہیں سی پیک کو لنگ کرتی ہیں اسی حوالے سے یہ چائنا آگے بڑھ رہا ہے اور یہی جو ہماری کوشش ہے چائنا کی اور پاکستان کی یہی کوشش دکھائی دے رہی ہے کہ سی پیک سے بارتیوں کو دور کر دیا جائے سی پیک تک بارتیوں کی رسائی وہ ناممکن کر دی جائے سی پیک قریب ان کو بٹکنے نہ دیا جائے کیونکہ یہ جو معاملہ سارا شروع ہوا تھا جو خفیہ ذرائع سے خبریں ملی تھی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے وہ یہ ملی تھی کہ بارت اور امریکہ مل کر سی پیک کو متاثر کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد یہ اقدام یہ صحت اقدام اٹھائے گے اور اس پر میں مزید تازہ چلوں کہ بارت اور چائنا کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں وہ ٹھپ ہو چکے ہیں اب دیکھتے ہیں اونٹ کی سکرورٹ بیٹھے گا یہ تھی اپ ڈیٹ تازہ ترین بارت اور چائنا کے والے سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اپنے دوستوں کا کرد و نوا کا پر پور خیار رکھئے گا اللہ حافظ